بھارتی فوج بھارتی فوج سے بھی آگے گزر گئی اہلکاروں کے بعد جنیلوں کا ایسا حال دیکھ کر کشمیر ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا اب ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ زم کیا جا سکے مہرین نے بھارتی فوج کی حالتظار پر بڑا فیصلہ سنا دیا بھارتی میڈیا اپنی ناکامی کی خبریں چھپانے لگا مجاہدن کے خوف نے کشمیر میں اپنا کام دکھانا شروع کر دیا بات نفسیاتی ڈاکٹروں کے ساتھ سے بھی آگے نک کل گئی کشمیر جانے والی ٹیم نے حکومت کے سامنے بڑا اطراف کر دیا مقبوزہ وادی میں کابز فوج اپنے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے زندگی کی دشمن بن گئی تین روز قبل مجاہدین سے لڑوائی کے بعد ہی اس جنیل نے ایسا کیوں کیا جاتوہ خط میں ایسا انکشاف کر دیا کہ پورے بھارت پر لرزہ تاری سری نگر کے چوک میں ایسا مناظر کے دیکھ کر کشمیری خوش ہو گئے اپنے ساتھی جنیل کو دیکھ کر بھارتی جوانوں نے بھی ان نوکہ کام کر دیا لدا کے بعد کشمیر بھی بھارتی فوج کا قبرستان بن گیا کشمیریوں کی دعائیں رنگ لے آئیں سالوں کی قربانیوں کا صلح ملنے کا وقت آ گیا وہ جاہدین نے بھارتی فوج کو ان کی ہی زبان میں جواب دے دیا کیا اب بھی بھارتی حکومت کشمیر میں ظلم اور جبر جاری رکھے گا مہارین نے بڑی واننگ جاری کر دی دنیا میں بھارتی فوج کا مزاق بن گیا نوی دمودی آرمی چیف اور وزیر دفاع کے دورہ کرنے کے باوجود بھارتی فوج کو مورال اوپر نہ جا سکا اب کشمیر کی ازادی کا وقت آ چکا حضب المجاہدین کا اہم ترین اعلان ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جوانوں نے دوسروں کے گولیاں کیوں مار دی ہیں دوستو کشمیر میں حالات بھارتی فوج کی سمجھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور ایک بار پھر سے خودکشیوں کا روجان بڑھتا چلا جا رہا ہے دوستو بھارتی فوج دنیا کی پہلی ایسی فوج ہے جس میں خودکشی کا روجان سب سے زیادہ ہے لیکن اب کی موصول ہونے والی تاثر ترین ریپورٹ میں کچھ ایسا انکشاف کیا گیا جس نے بھارتی فوج کی اصلیت کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا دوستو کشمیری مجاہدین کی تاثر ترین کاروائیوں کے بعد بھارتی فوج ایسے ذہنی مریض میں مبتلا ہو چکی ہے جس کے لئے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھارت سے سری نکر روانہ کی گئی ہے جس نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہیں دوستو بھارتی فوج میں ایسا کون سا م رہے ہیں اس بارے میں بات کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ مجاہدین کے حملوں نے بھارت کو پاگل کر دیا ہے دوستو بھارت نے کشمیر میں ایک ایسا محاص چھیڑ دیا ہے جس نے وادی میں تائینات بھارتی فوج کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا اور حالات یہ ہیں کہ بھارتی فوج خود ہی اپنی جان لینے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور ہو چکی ہے دوستو بھارتی فوج یہ بات بخوبی جان چکی ہے کہ مجاہدین جب جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو اس اس کو نہ ہی کوئی توڑ ہے اور نہ ہی اس کا کسی بھی طرح ختم کیا جا سکتا ہے جب تک مجاہدین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں دوستو کشمیر سے موسود ہونے والی تازہ ترین ایک خبر کے مطابق کچھ روز قبل مجاہدین کی قیاد سے آزاد ہونے والے بھارتی جنرل سے اپنی اہل خانہ سمیت خودکشی کر لی اور یہ کام اس نے سری نگر کے مشہور چوک میں کھڑے ہو کر کیا دوستو بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اہل خانہ کو زہر دیا ان کو لے کر ب باہر آ گیا اور اس وقت ان کی حالت غیر ہو چکی تھی دوستو ریپورٹ میں تفصیل سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس جرنیل نے ایک خط چھوڑا جس میں اس نے کہا کہ میں مزید ظلم نہیں کر سکتا دوستو ادھر اسلامی تعاون تنظیم اوائیسی کے خصوصی مندوب برائے جمعو کشمیر یوسف علدوبے کا کہنا ہے کہ اوائیسی کشمیریوں کے حق و خود ارادت کے حمایت جاری رکھے گی ریپورٹ کے مطابق خصوصی مندوب نے کہا کہ وہ خطے کے حالات پر ایک ریپ اور تیار کریں گے اور اوائیسی کے آئندہ وزارتی اجلاس میں پیش کریں گے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار آل پارٹیز حریت کانفرنس اے پی ایت سی کے نمائندگان سے ملاقات میں کشمیر کے حالات پر گفتگو کرتے ہوئے کیا الطاف وانی غلام محمد صافی فیض نقشبندی اور شیخ عبد المتین پر مشتمل اے پی ایت سی کے وفد نے خصوصی مندوب سے ملاقات کی یہ خصوصی مندوب کا پاکستان اور ازاد کشمیر کا دوسرا دورہ تھا گزہشتہ سال ان کا دورہ فائدہ من ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ اس دورے میں کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کر پائے تھے انہوں نے کشمیری رہنماؤں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ اوائیسی ورسی پیمانے پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گی آئندہ دنوں میں اوائیسی کے مندوب ازاد خود مقبول سا جمعہ کشمی کے ساتھ ساتھ لائن اف کنٹرول کے حالات کا جائزہ لیں گے کشمیر کا مسئلہ فلسین کے مسئلے کی طرح ہے کشمیریوں کے حقوق اور ان فلسینیوں کی طرح ہیں جن کے حقوق کے خلاف ورسی کی جا رہے ہیں اور انہیں آبادیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مندوب نے دہرائے کہ اوائیسی اقوام موتدہ کے اسلامتی کونسل یو این ایس سی کی قرارداد کے مطابق جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حق کے خود ارادت کی حمایت جاری رکھے گی ستمبر میں نیو یارک میں ہونے والے اقوام موتدہ کے جنرل اسمبلی کے 76 اجلاس میں جمعہ کشمیر پر اوائیسی کے رابطہ گروپ کے وزراء خارجہ نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادت کی حمایت کا اعلان کیا تھا اوائیسی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین کے زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا اجلاس کے بعد اوائیسی کے جنب سے کشمیر کے مسئلے پر ایک مشتر کا بیان جاری کیا گیا بیان میں کہا گیا تھا کہ اجلاس میں 1948 کے اقوام موتدہ اور سلامتی کونسل کے فیصلوں کے علاوہ اسلامی سمیت اور وزراء خارجہ کے کونسل کے جاری کردہ کشمیریوں کے حق خود ارادت سے متعلق نشتر کا بیان سمیت مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں سے تعاون کے لیے اوائیسی کے اقدامات پر پیش رفت اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کی جدوجہود سے متعلق گفتگو کی گئی اجلاس کا شروع کا نے کشمیریوں کے وقار اور حقوق کے حفاظت کے لیے آخری حل تک پہنچنے کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے کشمیری رہنما سید علی غیلانی کے مغفرت کی دعا بھی کی رابطہ گروپ نے کشمیری کا مسئلہ عالمی سطح خصوصاً اقوام موتدہ میں اٹھانے کا مطالبہ کیا تاکہ کشمیری میں انسانی حقوق کے حالات کو فوری طور پر بہتر بنایا جا سکے گزہشتہ سال ان کا دورہ فائدہ من ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ اس دورے میں کشمیری رہنماوں سے ملاقات کر پائے تھے انہوں نے کشمیری رہنماوں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ اوائیسی وسیع پیمانے پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گی آئندہ دنوں میں اوائیسی کے مندوب ازادہ خود مقبول سا جمعہ کشمی کے ساتھ ساتھ لائن اف کنٹرول کے حالات کا جائزہ لیں گے کشمیر کا مسئلہ فلسین کے مسئلے کی طرح ہے کشمیریوں کے حقوق اور ان فلسینیوں کی طرح ہیں جن کے حقوق کے خلاف ورسے کی جا رہے ہیں اور انہیں آبادیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مندوب نے دہرائے کہ اوائیسی اقوام موطدہ کے اسلامتی کونسل یو این ایس سی کی قرارداد کے مطابق جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حق کے خود ارادت کی حمایت جاری رکھے گی ستمبر میں نیو یارک میں ہونے والے اقوام موطدہ کے جنرل اسمبلی کے 76 اجلاس میں جمعہ کشمیر پر اوائیسی کے رابطہ گروپ کے وزراء خارجہ نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادت کی حمایت کا اعلان کیا تھا اوائیسی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین کے زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا اجلاس کے بعد اوائیسی کے جنب سے کشمیر کے مسئلے پر ایک مشتر کا بیان جاری کیا گیا بیان میں کہا گیا تھا کہ اجلاس میں 1948 کے اقوام موطدہ اور سلامتی کونسل کے فیصلوں کے علاوہ اسلامی سمیت اور وزراء خارجہ کے کونسل کے جاری کردہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے متعلق نشتر کا بیان سمیت مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں سے تعاون کے لیے اوائیسی کے اقدامات پر پیش رفت اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کی جدوجہود سے متعلق گفتگو کی گئے اجلاس کا شروعہ نے کشمیریوں کے وقار اور حقوق کے حفاظت کے لیے آخری حل تک پہنچنے کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے کشمیری رہنما سید علی غیرانی کے مغفرت کی دعا بھی کی رابطہ گروپ نے کشمیری کا مسئلہ عالمی سطح خصوصاً اقوام متعدہ میں اٹھانے کا مطالبہ کیا تاکہ کشمیر میں انسانی حقوق کے حالات کو فوری طور پر بہتر بنایا جا سکے ناظر مصید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی